ان کو ڈیلی کی روٹین دی ہوئی ہے جتنا ان کے پاس رہیں گے اتنا یہ آپ کو فیلنگ جو ہے نا وہ ایزیلی اٹیشمنٹ میں لائیں گے پاس اس کا نام ہے جی سنو یہ فیمیل ہے اور یہ اس کی فیلنگ سارا آدین اسی طرح ہوتی ہیں یہ بریڈنگ پیر ہے میرا اسے بلواتا ہوں میں آپ کو یہ ہے جی سنجو بابا اس کے اوپر بھی جو ہے نا میں بیٹھ جاتا ہوں اس کے ساتھ ایسی اٹیشمنٹ ہے سب سے زیادہ گریسیو اور ڈینجر فیمیل ہوتی ہے فیمیل شکار کرتی اور میل جو ہے وہ کھاتا ہے شیر جو ہوتا ہے شیر نہیں شکار کرتی اچھا میں یہاں بھی یہ سوال کروں گے ہماری شیروں کی ساری جوڑیاں پری ہو گئی یہ نواز شریف کی محبت میں شیر ہے یہ ایک تیر جو ہے آپ نے وہ دیکھ لی ہے پہلے اب یہ سمجھ لیں کہ جب یو ای میں میں ٹوئنٹی ونیر رہا ہوں تو بولیوڈ ایکٹرز کے ساتھ ملاقات رہی ہے ایک لائف کا پارٹ آف ٹائم گزر رہا ہے وہاں پہ تو اس کے بعد سنجیدت سے جو میری ملاقات رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹوپ آف دا بان بولیوڈ سٹار تو ایک جو اس کے اندر فیلنگز میں نے دیکھی نا پاکستانی کے لیے وہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اٹیش کر گئی اس کے ساتھ اور تب سے پھر میں نے جب میں ابھی فائی فیئر بیک ہوا ہوں تو میں نے پھر جب اس لائن کو جو ہے نا یہ اپنا پانچ سال اس کیے جا تو میں نے اس کا نام جو ہے نا وہ سنجیدت کے نام کے ساتھ اور یہ اس وقت سیون بی بی سی اردو بی بی سی ہندی تمیل تلگو مراتھی پانچ لینگویج میں انڈیا میں چل رہا ہے سنجیدت کے نام سے جو شیئر پاکستان میں یہ واحد شیئر ہے جس کا نام سنجو بابا رکھا گیا ہے سنجیدت کے نام کے ساتھ اور سنجیدت کو پتا یہ واحد اب یہ جو بی بی سی ان پر سن بائی یو ان ار کیا تو آپ کو ابھی تو سنجیدت نے ابھی ریسنٹی گھر لی آیا ہے دبائی میں نا تو لاس ویک مجھے دوست کی کال آئی تھی تو اس دن وہ اکٹھے ہی تھے تو رات میں کافی لیڈ میں کال کی تو میں سو رہا تھا اس وقت صبح پھر اس نے مجھے ویڈیو سینڈ کی کہ سنجیدت نے یہاں گھر لے لی ہے میرے ساتھ تو رات گھوم میں اکٹھے تھے تو آپ کی بات نہیں ہو رہی تھی میں نے آپ کو کال کی تو آپ کو سو رہے تھے کال ریسیب نہیں ہوئی مطلب یہ اٹیشمنٹ جو ہیں ان کے ساتھ میں اس کو آپ نے اٹھانا ہے کوت میں نہیں پتہ نہیں میں تھوڑے دنے بات خاصل ہوئی نہیں وہ بالکل مطلب فرینڈی ہے میں اس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں نا بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ادھا سر میں آپ یہ پوچھنا چاہوں گی تھوڑا سا سیاسی آپ نے مسلم لیگ نون کو ہی کیوں جن رکھا دیکھیں میں جب یو ای میں تھا تو مجھے سب سے پہلے مسلم لیگ نون نے جو ہے پورے میڈلیس کا یوٹھ ونگ کا پریزنٹ منتخب کیا میں نے اوبر سیز کمیشن کا مجھے اڈوائزر سی ایم پنجاب کی طرف سے بنایا گیا اور میں نے اس پلیٹ فارم سے اوبر سیز پاکستانیوں کی بہت ہیلپ کی ہے جیلوں میں ان کے کیسیز ہوں ڈیڈ بوڈیز ہوں مطلب اس پلیٹ فارم سے میں نے اوبر سیز پاکستانی کی بڑی ہیلپ کی ہے پھر جب میں پاکستان بیک ہوں میں تو پھر مجھے وائز چیئرمن پنجاب تاجر برادری کا عوضہ دیا گیا تو پھر اس وجہ سے میں یو ای سے لے کے یہاں تک کا میرا ایک زندگی کا سفر ہے گلپ سے پاکستان تک اور میں نے یہاں پہ بھی اتنے پاکستانیوں کے جتنے بھی کبھی اپنا روٹین میں لاہور میں کوئی ہلکے ہباب سے ہٹ کے بھی کسی کو پنجاب کا ڈیالوجی میں کسی کو سٹنڈ کسی کا بائی پاس وہ سی ایم پنجاب کے پلیٹ فارم سے میں نے بڑے اپریٹ کروائے ہیں ایک پیسہ نہیں کسی کا لگنے دیا اور اس پلیٹ فارم سے میں نے جتنے بھی لوگوں کی ہیلپ کی ہے وہ آج جہاں پہ یہاں ہیں جس جگہ پہ بھی ہیں مجھے ان کی وہ دعائیں ملتی ہیں اور میں نے ان کی ہیلپ کی ہے اور اسی نیت سے سیاست کو جوائن کیا ہوا ہے ایک خلقِ خدا کی خدمت کے لیے ایک خدمت کا پلیٹ فارم سمجھ گئے آیا کہ یہ نہیں سمجھا کہ یہ ایک بزنس سمجھ کے میں نے جو ہے نا وہ اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے ایک خدمت سمجھ کے میں نے دبائی سے لے کے یہاں تک جو لوگ جیلوں میں وہاں پہ بند ہوتے ہیں جن کی ڈیڈ بوڈیز ایک ایک منت پڑی جاتی ہیں وہاں پہ وہاں پہ کوئی پاکستانی کی ہیلپ گورنمنٹ وہاں کی بھی جو ہے یو اے کی گورنمنٹ بھی نہیں آپ کو فری آف کاسٹ ٹرانسفر کرتی ڈیڈ بوڈیز وہ میں نے اس پریڈ فارم پہ میں نے کام کیے ہیں اور اللہ پاک کے فضل کرم سے آج تک جتنے بھی پاکستانیوں کے وہاں پہ بھی کام پہ آئے ہیں وہاں بھی کام آئے ہیں وہاں بھی ان کی جتنی بھی مشکلات ہوئی ہیں وہ صدقہ جار گیا سمجھ کے کیا ہے کبھی یہ بزنس منٹ سمجھ کے نہیں کسی کے بھی کام آئے ہیں بڑی خوب بات کیا آپ نے میں یہاں بھی ایک سوال کروں گی جس کے دو پہلے ہیں ایک سیاست میں مسلم لیگ نون کا کردار آپ کے لئے کیا ہے اور اس کے اپنینٹ آپ عام پاکستانی کو کیسا فکر کرتے ہیں مطلب مجھے بزاتے خود ایز ایک عام شہری لگتا ہے کہ ہم بڑے دوگلے لوگ ہیں مفاد کو ایمپورٹنس دے کے ہم اپنے سیاست دان کو بھی شاید سیاست کرنے کا موقع نہیں دیتے پہلا سوال اسی ریفرنس سے یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اس سٹیٹ پر ہے اس لیبل پر ہے کہ اب جو ملک کے حالات ہیں وہ سب کچھ کر گزریں گے یا پھر ہاتھی ہونے والے ہیں دیکھیں جی پنجاب کی جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جب سی ایم پنجاب میاں محمد شباز شریف تھے تو یہ دبائی میں آتے تھے تو وہاں کا روٹ پلین دیکھتے تھے وہاں کے ڈپارٹمنٹس دیکھتے تھے کہ وہاں پہ کس طرح گورنمنٹ سروائب کرتی ہے آج ہم لاہور شہر میں آپ شادرہ کے پریٹ فارم دیکھ لیں آپ یہ رنگ روڈ دیکھ لیں آپ یہ ائرپورٹ ٹریک دیکھ لیں جس طرح کہ یہ جال بچھائے گئے ہیں جیسے جیسے یہ ہم لوگوں کو لاہور شہر میں جو ہم نے اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون نے پنجاب میں جو کام کروائے ہیں آپ سندھ سائٹ سے لے جائیں وہاں پہ بھی وہ سرداری نظام ہے وہاں پہ بھی ایسی فسیلیٹی یہ نہیں ہے پبلک جو آپ کو پنجاب میں ہمیں نظر آتا ہے جو میاں محمد نواز شریف اور شباز شریف کے پریٹ فارم سے آپ کو نظر آئے گا اور جو اس وقت حالات پاکستان کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے وہ اپنی ایک باری دینی تھی وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ باری دے کے دیکھ لی اس کا ریزلٹ کیا نکلا وہ بھی دیکھ لیا اناڑی اناڑی ہوتا ہے کھلاڑی کھلاڑی ہوتا ہے اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اسے ایک باری دی آج ان کو بھی سمجھ آگئی کہ یہ لوگ جو تھے ایک بزنس مائنڈ لوگ تھے ایک ملک کی مفاد پرستی میں تھے اب امید ہے کہ اللہ پاک ہے فضل و کرم سے بیان محمد نواز شریف صاحب جو پاکستان آئے ہیں وہ ہی ایک ہمیں امید کی قرار نظر آتی ہے پاکستان میں ان کے علاوہ آپ سن سائٹ دیکھیں کے پی کے سائٹ دونوں دیکھ لیں آپ پاکستان میں پانچوں صوب دیکھ لیں صوبوں میں کہ جو سچویشن چل رہی ہے وہ ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہینڈل کر سکتا اسی سوال کا دوسرا رکھ ایک عام پاکستانی کو اپنی ذات اور اپنے لیڈر کے لیے کیسے سپورٹی ہونا دیکھیں جی اپنی ذات کے لیے جو سچویشن آپ ہمارے پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے آپ جب تک آپ کے ساتھ ایک سمپلی شہری ہیں آپ کی اس ملک میں کوئی قدر نہیں ہے جب تک آپ کے ساتھ کوئی پارٹی لوگوں نہیں ہیں کوئی پلیٹ فارم نہیں ہیں آپ کو اخلاقیات جو ہیں آپ کسی بھی دپارٹمنٹ میں چلے جائیں وہ آپ کو اخلاقیات کی فیلنگ کسی میں نظر نہیں آتی اور جب آپ کسی بھی پلیٹ فارم سے اپنا مطارف کروایا جائے گا تو تب آپ کو فیلنگ پتا چل جائیں گی کہ آپ کی کیا رسپیکٹ ہے اس جلسے پہ آپ مین سپیٹ پہ کیوں لیڈی میں جی ایک چھوٹا سا میسہب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں وہاں نہیں پہنچ سکا اور میں روٹین سے پندرہ دن سے وہاں پہ ورک کر رہا تھا بلکل میں نے سوشل میڈیا پہرا پڑھا تھا بلال یاسین نے خاص کر آپ کو نام سے پکا چکا جی بلکل وہ بڑے بھائیوں کی طرح آج تک ہم نے کبھی فیل ہی نہیں کیا انہوں نے میں بڑے بھائیوں جیسا پیار دیا لیکن ایک ایسی ایک ٹریجڈی ہو گئی جس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے مطلب وہاں تک پہنچنے کے لیے جو نا بڑی دشواری کرنی پڑی کیونکہ یہ آل ان آل ورک بھی ہم کر رہے تھے تو وہ جس کی وجہ سے بس وہ پتہ نہیں اس میں اللہ تعالی کیا بہتری تھی کہ ہم وہاں پہنچ نہیں سکے کیونکہ میں اکیلا نہیں تھا میرے ساتھ میں یہ میرے جو بیبیز دیکھ رہے ہیں لائن کے بھی تھے تو یہ کراؤڈ میں جو ہے نا مجھے تھوڑا سا ایسا ایک مطلب فیلنگ میں آگے جا کے مطلب پہنچنے میں پرابلم ہو گئی پھر ان کی فیلنگز بھی ذرا چینج ہو جاتی ہیں ڈسٹرمنس لیتے ہیں یہ پبلک پلیٹ فارم پہ تو جس کی وجہ سے میں وہاں پہ جو ہے نا حاضری نہیں دے سکا لیکن میرے بڑے بھائیوں کی طرح بلال یاسین جب وہ وہاں پہ ہیں تو میں سمجھتا ہوں میں بھی وہاں پہ تھا اور ہماری لیڈر بہترما مریم نواز صاحبہ جن کی ورکنگ کمپین میں نے کی دوزار تیرہ سے دوزار تئیس تک میں ہی اس حلقے کی کمپین کر رہا ہوں مطلب مریم نواز کی اور دو بار وہ ہمارے گھر آئیں ہیں ہم نے عزت بکشی ہے اور پی ڈی ایم کا جب جلسہ تھا اس ٹائم پہ بھی جب شیئر میرے ریسٹ ہو گئے میرے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کر دی لیکن ایسے وہ چار دن کے یہ ہچے اتکنڈے ہوتے ہیں ان سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا الحمدللہ آج بھی ہم اسی لیڈر کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آئندہ ٹائم بھی رہیں گے اچھا میں نے اس انٹرویو کو کنڈکٹ کرنے یا اپنا کردار ادا کرنے کی نے یہ ایفٹ سٹارٹ کی کہ مجھے میرے لیڈر کی ضرورت میں پھل وقت میں نے آپ کو بتایا کہ میری فیملی میرے والد مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے تھے آج میں ووٹ ڈالنے جاؤں تو میری خواہش یہ ہے کہ میں اس شخص کو ووٹ ڈالوں جو میرے بچوں کا مستقبل محفوظ کر گئے اس لیے یہ ایفٹ سٹارٹ کی پیشلے دنوں میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سب کے خلاف ہوں لیکن میں اپنا لیڈر تلاش کر رہی ہوں اب اس میں مجھے آپ کی مدد چاہے آمدے بتائیں کہ مجھے کس کو ووٹ ڈالنا چاہے دیکھیں پاکستان میں جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح سے دشواریوں میں ہمارا ملک گزر رہا ہے اس میں مسلم لیگ نون کا یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ کو آل ان آل نظر آ رہا ہے ان کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا اس پاکستان میں رہنے کے لیے کہ وہ جو ہیں اس ملک کے لیے اگر سوچیں گے تو وہی بہتر سوچیں گے جو پیپلز پارٹی ہے جب تک لیڈر تھی جو بینظیر بھٹو کب تک پیپلز پارٹی بھی تھی جب تک بینظیر بھٹو کے ساتھ جو تیجڈی ہوئی کروائی گئی اس کے بعد پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ اپنی مفاد پرستی کے لیے ہی ہے وہ ورکر کے لیے نہیں ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ اس وقت اور آئندہ کے لیے جو مطلب لا عمل اختیار کیا جا رہا ہے اس میں انشاءاللہ جو بھی ورکر ہیں ان کو جو ہے فرنٹ پہ لائے جائے گا ان کو ان کی جتنی بھی میند کرنے والا ورکر ہوگا اس کا عجر دیا جائے گا اور اس کا حق دے کے جو اس کا حق کردار بنتا ہے وہاں پہ اسے کھڑا کیا جائے گا یہ چیز ہے آج اسی کے ساتھ کلوز کریں گے کہ آج سر کے ساتھ جو انٹیویو تھا یہ میری طرف سے ایک اور ایفرٹ تھی کہ ہمیں کس کو بوٹ ڈالنا چاہیے ایک شخص جو شیروں کے ساتھ جیتا ہے شیروں کی طرح جیتا ہے ہم انسانوں کے لئے بات کرتا ہے وہ مسلم لیک نیون کو سپورٹ کرتا ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ آپ کا ووٹ کس طرف جاتا ہے اور میرا ووٹ کس طرف جاتا ہے سٹے بلس انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتے ہیں موسیقی